اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاں جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت میں خوب برکتیں دے کیونکہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے تو میری عزیز بیٹیوں اب آتے ہیں ہم اصل بات کی طرف تو آپ بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور شیئر کرنا نہ بھولیے تو یہ تو صدقہ جاریہ ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھئے اب آتے ہیں آپ نے موضوع کی طرف کہ آٹھ چیزیں جسم کو بہت طاقت دیتی ہیں نمبر ایک پہ سر اور ناف میں ہمیشہ تیل لگانا یعنی سر میں بھی لگانا چاہیے اور ناف میں بھی لگانا چاہیے نمبر دو گندم کا آٹا زیادہ استعمال کرنا یعنی بزاری آٹا نہیں گھر کی گندم کا آٹا زیادہ استعمال کرنا نمبر تین کشمش کھانا خواہ تازہ یا خوشک یعنی پانچے دانے روز کے کشمش کے لینے چاہیے نمبر چار پہ صبح نہار موں ایک گلاس پانی پینا نمبر پانچ جانوروں کے گردن کے قریب کا گوشت کھانا کھانا جانوروں کے گردن کے قریب کا گوشت کھانا جو کہ لسیز بھی ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت پسند تھا نمبر چھے سبزیوں کا کسرت سے استعمال کرنا یعنی سبزی دن میں ایک دفعہ تو روز کھانا نمبر ساتھ پہ گھریلو چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا باہر کی چیزوں سے پرہیز کرنا بہت کم سے کم کبھی کھانے میں لانا نہ کھانا تو بہت ہی بہتر ہے تو میری بیٹیو جب ہم سنتوں پہ عمل کریں گے یہ ساری چیزیں ساتھ کی ساتھ سنت سے ہیں اور گھر کی چیزیں تیار کر کے کھانا یہ آٹھ چیزیں جسم کو بہت ہی طاقت دیتی ہیں اگر ہم لا پرواہی کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے پلیز اپنے نقصان سے بچئے گا اللہ پہ نہ یہ بات ڈالیے اللہ تو بندے کو بچانا چاہتا ہے لیکن بندہ اپنی بے اقلی سے اور اپنی غفلت سے جب ایسی چیزوں کا بزاری چیزوں کا لوگوں کے گندے ہاتھوں کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو اپنے آپ کو خود کمزور کرتا ہے تو اجازت چاہوں گی پھر یاد دہانی کرا ہوں گی کہ لوگ کوئی مال و دولت مانتا ہے کوئی کچھ مانتا ہے لیکن میں آپ سے دین کے رستے میں طاقت مانتی ہوں کہ میری طاقت بنیں جزاکم اللہ خیر